ایپیل دوہزار اکیس آج مقابلہ ہے یہاں پر ککی آر ورسز پنجاب کے انس کے بیچ میں جہاں پر ککی آر کو جیتنے کے لیے ماتر تیس رن چاہیے برتیس بولوں کے اپر لیکن مہین دوستو آپ کو بتا دیں کہ ککی آر کے ٹیم میں کافی بڑی کانٹرو ورسی چل رہی ہے آنڈر رسل اور ایون مورگن کے بیچ جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر ایون مورگن نے ایک باب پھر سے آنڈر رسل کو رن آؤٹ کروا دیا ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ اس رن کی کوئی بھی ضرورت نہیں تھی ایون مورگن کو لینے کی لیکن بال اتنی پاس تھی تھرڈ مین کے پاس میں آپ وہاں سے جیسے ہی بال تھرو ہوئے تو وہ ڈائیکٹ سٹم کے لگتی ہوئی نظر آئی اور یہاں پر ایون مورگن کی وجہ سے رسل آؤٹ ہوتے ہوئے نظر آئے جی ہے دوستو آر شریف سنگھ نے یہاں پر انہیں رن آؤٹ کیا ڈائیکٹ تھرو یہ لگا اور یہاں پر بلکل بھی صحیح نہیں کیا ایون مورگن نے رانڈری رسل کی ساتھ یہ کر کیونکہ کیار کے فیانس چاہتے تھے کہ آنڈری رسل اچھی پاری کھیلے اور وہ کھیل بھی رہے تھے کئی نہ کئی لیکن آپ کو بتا دوستو کہ یہاں پر ایون مورگن کی گلتی رسل پر بھاری پڑ گئی اب رسل جو کی کافی زیادہ اچھا کھیل رہے تھے یہاں پر نو بول پر دس رن وہ بنا چکے تھے اس بار پہلی بار وہ سلو کھیل رہے تھے تاکہ وہ لمبا کھیل سکے دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر ایون مورگن کو دیکھ کر وہ ایک سارکاسٹک سمائل پاس کرتے ہوئے بھی نظر آئے دوستو آپ ایسے میں یہاں پر ان دونوں کے بیچ میں جو بھی جنگ چل رہی ہے وہ تو ساف میدان پر دکھنے لگی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ کا کی ضرور بتائی اور سبسکرائب کرنا نہ بھولی ہمارے چینل نیوز جنکشن کو تاکہ آپ کو ملتی رہے سی اور اپ ڈیٹ سب سے پہلے